عمران حان کی اوڈیو لیک ہونے کی اصل حقیقت کیا ہے اور آپ کیا اوڈیو لیک کے بعد ان کی کوئی نازیبہ ویڈیو بھی منظر ایام کی اوپر آئے گی اور اس کے پیچھے کون ہے پھر حکومت عمران حان کو کیوں ایسی حرکتیں کر کے پھنسانا چاہتی ہے آلیہ ملک اور عمران خان کی اوڈیو اب کتنی اوڈیو اور ویڈیو باقی ہیں آلیہ ملک اور عمران حان کا کس دور کے اندر اچھا تلق تھا اور یہ کیسے حکومت کا بھی حصہ رہی اور میاں والی سے ان کا تلق ہے شفا یوسف زئی کے اوپر حملہ اور صحافی بھی غیر محفوظ کیوں ہیں آج ان پیلوں کے اوپر تفصیلین بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار کوریشی آپ سے مہاتم پاکستان کے اندر ہم نے سنا تھا شریف فیملی ججوں کو فون کر کے بینظیر راسب زداری اور باقی لوگوں کو سزا دلوانا چاہتے ہیں ہم نے اس سے قبل بھی بےہودہ قسم کی ویڈیوز دیکھی ہیں اب اوڈیوز آئیں اور یہ ساری حرکتیں جو کی جاری ہیں یہ نہائیتی بدحلاقی کی زمرے میں آتا ہے اور جب آپ کو عمران حان کی خلاف کوئی بھی شواید کرپشن کے نہ ملے سوائی توشہانہ کی گھڑی کے جو انہوں نے خود سے لی پھر بیچی ساری چیزیں کی اور اب عمران حان کو عوامی سطح کی اوپر نقصان پنچانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کون ہے اس کے اوپر تو بات میں آئیں گے لیکن جتنی مرضی کوشش کر لی جائے کوئی بھی سیاستدان ہو اس طرح کی حرکتیں کر کے میں نہیں مانتا ہوں کہ آپ عمران حان ہو یا کوئی اور ہو اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ عوامی سطح کی اوپر اس کی جو پاپولیریٹی ہے اس کو کم کر سکتے ہیں آپ عمران حان کو بے عزت نہیں کر رہے بلکہ آپ یہ آئلہ ملک اور ان باقی ماں بہنوں کو یہ چیز بتا رہے ہیں اور ان کی عزت کو اچھال رہے ہیں جو کہ جن کا پردہ رکھنا چاہیے اور شریعت بار سے اور ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جس طرح سے یہ اوڈیو لیک کی گئی اور اب آئندہ ویڈیو بھی کیسے آئے گی اس کی اوپر بات کریں گے مگر یہاں یہ جملہ میں ضرور شامل کروں آئلہ ملک کے اور عمران حان کے مراسم تھے یا نہیں تھے اس کی اوپر بات کرنے سے پہلے کہ آن چودری لندن آئے تھے نواز شریف صاحب سے ملے تھے آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے بتایا تھا کہ ویڈیو سکینڈل آئے گا آڈیو بھی آئیں گی اور آن چودری جو ہیں ان کے پاس سارا مواد ہے پھر آڈیو لیک ہونے سے دو دن پہلے پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر آن چودری جو تھے وہ شباز شریف صاحب سے ملے بھی تو یہ وہ آن چودری ہیں جو ایک طرح سے ملازم رہے اور خان صاحب کے ساتھ رہے اور اس دور کی اب یہ جو آگے ویڈیو بھی لیک ہوگی وہ بھی آن چودری اس کا مورا ہوں گے اور ان کی ذریعے یہ ساری چیزیں کی جائیں گی اب تھوڑا سا آئلہ ملک جو ہیں یہ کون ہیں اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے یہ کس نواب کی پوتی ہیں اور کیا قصہ کہانی ہے آئلہ ملک جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی سنٹرل ممبر ہیں میاں والی میں عمران حان کی موہم کو لیڈ بھی کیا دو ازار دو سے دو ازار ساتھ تک آئلہ ملک خواتین کی ریزرو سیٹ پر سے ممبر نیشنل اسمبلی رہیں بطور جنرلسٹ بھی کام کر چکی ہیں یار محمد رند کی سابقہ بیوی ہیں جبکہ نواب کالا باگ کی پوتی ہیں یہ نواب وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ہر میں اس جملے کو ایٹ نہیں کرتا اس کا شان کے ساتھ کیا تعلق ہے یار رند کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے ایم پی اے بلوچستان ہیں پاکستان تحریک انصاب بلوچستان چپٹر کے صدر بھی یہ رہ چکے ہیں آئلہ ملک اور عمران حان کی ایک ہی پارٹی میں تھے انہی ہی کی پارٹی میں تھی آئلہ ملک اور پھر عمران حان کے ساتھ ان کی جو بات چیت لیگ کی گئی کچھ کہتے ہیں کہ یہ جالی ہے تعلق تھا لیکن جیسے کیسے تھی وہ بڑی بہودہ چیزیں تھیں میں تھوڑی سی سن پایا اس سے زیادہ دماغ نے اجازت نہیں دی کہ اس طرح کی بہودہ قسم کی گفتگو جو ہے وہ اصل ہو یا نقل ہو اس کو سنا جائے مگر یہ عمل کر کے پاکستان کے اندر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر پہلے الزام تراشی کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بچھار ہوتی تھی جوٹھا چور مکار کہتے تھے اب جن برائیوں کا جن گناہوں کا تعلق انسان کو قبر میں جواب دے ہونی ہے اللہ کے سامنے چیزیں بتانی ہے فرشتوں کے سوال جواب کی اوپر ان کو پوچھا جائے گا تو وہ چیزیں آج یہاں پہ کر کے سیاستدانوں کو ہم غلط گندہ جھوٹھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر عمران خان کی اوڈیو لیک اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا جو میڈیا سیل ہے وہ یہ اوڈیو لیک کرواتا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ان اوڈیو لیک میں کوئی حقیقت نہیں ہے عمران خان کی اوڈیوز جوڑ جوڑ کر بنائی جا رہی ہیں یہ ایک سورس سے ہم نے محلوم کیا اور یہ مختلف طرح کی اوڈیو تھی جن کو جوڑ کر ایک اوڈیو بنائی گئی اور پھر عمران ریاض خان صاحب نے بھی بتایا کہ کس طرح سے ایک سوفوئر ہے جس کے تیت آپ کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی آواز کوئی چیز کہیں گے تو وہ اسی شخص کی آواز بن کے آپ کو وہ چیز کریئٹ کر کے دے گا حکومت عمران خان کو کیوں پسانا چاہتی ہے یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے حکومت عمران خان کو پتا ہے آپ کو کہ اس سے قبل بارہ مرتبہ دمکیاں دے چکے آپ بھی دمکیاں دے رہے ہیں اور عمران خان کو جھوٹے کیسز میں پسانا چاہتی اس لیے ہے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ ملک کے لیے عمران خان کے لیے مشکلات بڑھیں اور جتنی تکالیف نون لیک کے رنماؤں نے اٹھائی ہیں وہ عمران خان کو بھی اٹھانی پڑیں عالیہ ملک اور عمران خان کی اوڈیو کتنی اوڈیو اور کتنی ویڈیو باقی ہیں اس سلسلے میں عالیہ ملک کی اوڈیو سامنے آنے کے بعد اب یہ صاف ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا آن چودری کے پاس ویڈیوز ہیں اس طرح کی اور بھی جالی اوڈیو نہ صرف آئیں گی بلکہ ویڈیو بھی موجود ہیں آن چودری سلسلے میں نون لیک کی کافی مدد کر رہے ہیں اور نون لیک ویڈیو اور اوڈیوز کو جڑ جڑ کر نئی اوڈیوز اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور ان کو جلد ریلیز بھی کیا جائے گا اور اس طرح سے عمران حان کی اوپر جو ہے وہ مزید پریشر ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آئیلہ ملک جو تھی کیا ان کے جو خامد ہیں جو وہ خود ہیں کیا وہ عدالت میں جائیں گی کیا ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی کیا وہ بھی کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے خاموش رہیں گے یا کیا چیز ہوگی لیکن عمران حان کی اوڈیو آئیلہ کے ساتھ بہودہ گفتگو کی سامنے آنے کے بعد جب تک آئیلہ ملک جو ہیں وہ خود سے سامنے آ کے یہ چیزیں بھیان نہیں کرتی اس وقت تک یہ چیز جو ہے وہ اثر رکھے کی عوام کی اندر کسی حد تک لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب آئندہ کسی مقام کی اوپر آ کے جب تقریر کریں گے تو اس میں ان چیزوں کا جواب کیسے دیں گے اور جب میڈیا کے سامنے ان سے صحافی سوالات عمران خان سے پوچھیں گے تب ان چیزوں کا وہ دفاع کیسے کریں گے تاہم ابھی تک عمران خان نے ٹویٹ کی صورت میں تقریر کی صورت میں اور کسی بھی موقع کی اوپر آ کے اس اوڈیو کی کوئی ترتید یا کسی اس کے حوالے سے بات نہیں کی کب بات کریں گے کیا کہیں گے اور آئیلہ ملک جو ہے وہ کسی کی بیٹی بھی ہے کسی کی پوتی بھی ہے کسی کی بیوی بھی ہے وہ بیان کب دیتی ہیں ان کا تلک کہاں سے تاک کسی طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ پرانے مراسم تھے اور یہ جو اوڈیو تھی بے شک اس کو جوڑ کے بنایا گیا حقیقت ہے یا نہیں ہے دونوں صورتوں میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ باکول تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے اور جو ماضی کی چیزیں ہیں اس میں آئیلہ ملک پی ٹی آئی کا حصہ تھی عمران خان صاحب کے قریبی رہی اور پھر ان کی اوڈیو کو آنا اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایک نئی شکل دی گئی اس شکل میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ عوام جو ہیں اس چیز کو کسا تقبول کرتے ہیں عمران خان کا اس کے اوپر عدی عمل کیا ہوگا اور کیا اس طرح کی حرکتیں کر کے عمران خان کی پپولیرٹی کم کی جا سکے گی یا نہیں چونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ عمران خان کو ڈیمج کرنے کے لیے کوئی شواہد کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے تو لہٰذا اس چیز کے اوپر انعصار کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خاموش ہو جائیں گے کچھ چیزوں سے یا وہ خوف کھا جائیں گے یا کہ ان چیزوں کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کریکٹر اسیسینیشن جس طرح سے ہو رہی ہے میرے خیال سے پاکستان کے اندر ہم نے یہ تو دیکھا ہم نے یہ سنا ہم نے یہ پڑھا کتابوں کے اندر اور ہم نے میڈیا کی اوپر بڑے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ کسی کی اوپر چاول چوری کرنے سمگل کرنے کا الزام لگایا گیا زہر علائے کی اوپر بہنس شوری کا مقدمہ بنایا گیا کسی کو پپیتے اور نمکو دینے کی اوپر جیل میں ڈال دیا گیا کسی کو بیٹے سے تنہا نہ لینے کی اوپر فارق کیا گیا خان صاحب کا توشہ حانہ کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہے ان کو گڑی کیوں خریدی کیوں بیچی گڑی چور ثابت کرنے کے لیے کچھ فیصلے سنائے جائیں گے پنجاب کے اندر الگ سے ایک کھلوار بنا ہوا ہے تو یہ سارے عوامل جو ہیں یہ پاکستانی سیاست جو ہے اس کے اندر تردار کشی کر کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ سیاست کے میدان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ انسان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے یہ نیجی زندگی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے رازوں کی اوپر اس طرح کی چیزوں کی اوپر پردہ رکھنے کے بجائے جو کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ دوسرے کے پردے رکھو میں تمہارا پردہ رکھوں گا لیکن یہاں پہ کچھ اور ہی منطق ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے محالف کا سیاست کے مدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالو ساری چیزیں کر گزرو اور اس طرح سے جو ہے وہ عمران کی اوڈیو لیکے گئی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ویڈیو جو ہے وہ کب آئے گی اور کس مقام کے اوپر آئے گی اس کی نویت کیا ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو یہ اوڈیو جو ہیں وہ کس کس نے کس کس صحافی نے کس کس سیاسی پارٹی کس سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم تھے وہ وہاں پہ شیئر کی گئی لیکن اس اوڈیو کے لیک ہونے کے بعد جتنی اس کی اوپر باتیں ہوئی سارا کچھ ہوا اس کا اصل جواب عمران خان اور اس سے بھی بڑھ کے آئلہ ملک جو ہیں وہ میڈیا کی اوپر آکے دے سکتی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے یا اس کے اوپر خاموشی ہو جائے گی یا یہ ایشو ایک دو دن چلے گا پھر نئی ڈیورشن کے اوپر لوگ لگ جائیں گے اور لوگ بھول جائیں گے اس چیز کو اپنا فیڈبیک دیجئے اپنا خیار رکھئے اگلے اپیسوڈ میں پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ایک اور انٹرویو جو سنا آشک جو ہیں پی اے ان کے حوالے سے ان کی بہن کی حوالے سے ان کی بہن کا جو ہزبنڈ ہے وہ کل آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کو ضرور دیکھئے گا یہ لوگ کیسے ہیں اور انہوں نے کس طرح کا ظلم ڈہایا اور کیسے انہوں نے بچوں کے ذریعے ایک حامد کو بلیک میل کیا اور وہ کہانی بھی بڑی دردناک ہے وہ کل آپ کو گورک دندہ کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے کو سننے کو ملے گی اپنا فیڈبیک دیجئے اپنا خیار رکھئے شکی ساتھ